ایک صحابی نے ارز کی حضور نماغ میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارف دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیوں عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز برد جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں سائبِ احکام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے اسی آبا کی محفل سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر ان نیسا کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اعتبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک پھڑا پھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز کا ذانہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبا تارینا حضرتِ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے حضرتِ فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگے علم کے شاعر کے دروادے تو آپ یہ ہیں تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر رمو رثمانِ گنید تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھے بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بھی کون ہوتی ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگے یہ لیے بڑی سادی سی بات تھی تو اتنی سادی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگے سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے میں یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیڑا نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نے دیکھا وہ خیر و نساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤں نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسوا حضور روئے اور فرماتے ہستے مسکراتے اچانک شعبہ کلاسو پرسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں پرسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تعریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاس مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنکھوں پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تبیدات منی فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عیسیٰ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شابہ بی بی شابہ کو ملے تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پروائی ہے فرمانے جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں پاک میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگل میں رکھ کے رسول پاک نے پرورج فرمائی ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور اجلے میں رو رہے ہیں اور ہجکیوں کی اواد مسجد میں آ رہی ہیں چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوں گا ہے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ چھٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی کہتی حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لیے دعا مان محبوبہ کیا ہوا میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے تو دکھ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں کرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں بڑی تکلیف میں ہیں تو بی بی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزق میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطم محمد کو پیغام دیتی ہیں پڑتا اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارکہ میں چکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکلیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیا نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیں مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا تھپہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زیرت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں کرایا جا رہا ہے تم سمجھ رہے ہیں ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رسالت ماب پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس پی پی میں چار خوبیاں ہو کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہیے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے بھار جائیں چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند وہ خامن رازی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نے پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے ماں وین بیویاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پر انہیں پردے کا پابند کرو پر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصوہ نور سکھاؤ پر انہیں حضرت عیشاد کی صیرت پڑھاؤ پر حضرت خدیجہ تلقبرا کا طریقہ بتلاو پر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نقاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سر پانچی صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آگے کہے میں بی بی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شور اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت جی بی بی ناد پار سکتی ہے فتاہ و رضویہ کی چودھویں جل بی بی ملاد پار سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ رہی ہو ناد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدانِ کربلا میں امامِ حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امامِ حسین کے ساتھ یایہ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑھوسی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑھوسی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی